بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ناسین میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں اونسکل آج کی اس ویڈیو میں کچھ اتھینٹک اور درست معلومات ہمیں ملی ہیں تو یہ والے جو معلومات ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تاکہ ان فیوچر آپ لوگوں کو یہاں پر بہت سارے جو فوائد ہیں وہ مل سکے اور آپ لوگ مستقبل میں بی ایس پی پروگرام میں مزید جو امداد ہے وہ حاصل کر سکے یہاں پر زیوری تعلیم پروگرام سے ایک گوڈ نیوز آئی ہے اور اس میں بچوں کے لئے ایک اضافی حکومت نے بونس مقرر کیا ہے تو یہ بونس آپ لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت پاکستان نے اب جن گھروں کی ریجسٹریشن ہوئی تھی جنہوں نے سروے کروایا تھا نیسی آر کی پرچی بھی لی تھی لیکن اس کے باوجود اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو ان کی لئے ایک نئی جو ریجسٹری ہے وہ مطارف کروای ہے جو لوگ پہلے ریجسٹری کروا چکے لیکن اس کے باوجود بھی پیسے نہیں ملے تو وہ یہ والا کام کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہاں سے جو امداد ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو درست معلومات فرام کی جائے تو میں آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنے بھی غریب خاندان ہیں جن کے مالی حالات بہتر نہیں ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کام کریں اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا تو آپ لوگ زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے اور آگے چل کے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا حکومت پاکستان نے عام آدمی کی زندگی کو بہتر منانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور ابھی مزید حکومت کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ جو لو طبقہ ہے نیچے والا طبقہ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں اس کو مالی امداد دیں اس کو ٹیکنیکل امداد دیں ہر طرح کی جو معاونت ہے نا وہ حکومت یہاں پر آپ لوگوں کو دے گی اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا بی ایس پی پروگرام میں امداد لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنائے گئی ہے تو اس پروگرام سے آپ لوگ براہ راست مستفید بھی ہو سکتے ہیں حکومت پاکستان نے ایک کام کیا ہے اور یہ کام اس لئے کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی بی ایس پی پروگرام میں ریگولر جو بینیفیشری ہیں وہ بن سکے اور آپ لوگوں کو فیچر میں چل کے امداد مل سکے حکومت نے ایک تو بچت سکیم کا آگاز کیا ہے بچت سکیم میں آپ لوگوں کو پندرہ ہزار تک کی جو رائت ہے وہ مل جاتی ہے وہ کس طریقے سے ملتی ہے کہ اس میں آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوتا ہے جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو اس میں کچھ آپ لوگ رقم رکھیں گے اور جو یہ رقم ہے آپ اس میں جو جمع کروائیں گے یہ آپ لوگوں کو بی ایس پی کی جو امداد ہے جو ریگولر بینیفیشری بنے ہوئے ہیں جن کو آٹھ ہزار پانسو یا نو ہزار پر مل رہا ہے ان کو یہاں پر اسی پیمٹ کا چالیس فیصد جو اضافی ہے وہ حکومت ادا کرے گی مستفید ہوتے رہیں گے ہاں البتہ اگر آپ اس سکیم سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکل بھی سکتے ہیں آپ کو یہ لگے کہ فائدہ مند ہے تو آپ اس میں انٹر ہو کے جو حکومت کی طرح سے امدادی رقم آپ لوگوں کے لئے مقرر کی گیا ہے یہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو رقم آپ لوگوں نے جمع کروائی ہے ہزار پانسو یہ بھی آپ کو جب آپ اس سے نکلیں گے یا جب یہ مدد پوری ہوگی تو اس کے بعد آپ کو پوری کی پوری رقم مل جائے گی جو منافع ہے وہ آپ کو ہر مہینے ملتا رہے گا تو یہ والی جو سکیم ہے یہ حکومت نے شروع کیا ہے اور یہ ایک بہت اچھا پروڈیکٹ ہے جو حکومت نے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی بچے سکول جاتے ہیں جو اپنی امتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مطلب کہ پریمری حصے تک جو سکول جا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور یہ حکومت کی بڑے اچھی کوشش ہے کہ ہم بچوں کو پریمری کی جو تعلیم ہے یہ مکمل ہونے پہ ان کو بونس دیں تو اس میں بچوں کے لئے گوڈ نیوز ہے جتنی بھی لڑکیں ہیں جو پریمری کی تعلیم کمپلیٹ کریں گے تو ان کو تین ہزار روپے کا جو بونس ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جب وہ نئی کلاس میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر بھی ان کا جو وظیفہ ہے وہ بڑھا دیا جائے گا تو یہ زیوری تعلیم کے حوالے سے گوڈ نیوز تھی اور جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں سروے نہیں کروا سکے ان کے لئے ڈائینامیک رجسٹری جاری ہے اگر آپ ڈائینامیک رجسٹری کروائیں گے تو آپ کے 63 سوال ہوتے ہیں اگر آپ ان کے درست جوابات دے دیتے ہیں اور آپ کی الیجیبلٹی اسی سے بنے گی اسی سے آپ کا پی ایمٹی سکور بنے گا اگر آپ نے 63 سوالوں کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ اس میں الیجیبل قرار پائے گے اور حکومت آپ لوگوں کی مکمل جو معاملت ہے وہ کرے گی